دوستو سیال کوٹ کے قریب پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر ایک ایسا گاؤں ہے جس کا نام چک بھارت ہے جی ہاں دوستو چک بھارت گاؤں کا نام کیسے ہے اور آپ کو پاکستان اور انڈیا کی زیرو لین کے بارے میں بھی دکھائیں گے اور پاس لے کی جا کے بتائیں گے آپ کو دوستو دکھائیں گے ٹاور کیسا نظر آتا ہے جس پہ کھڑے ہوکے رینجر اور پاکستان آرمی کے آئل کار نگرانی کرتے ہیں اور وہاں سے انڈیا کا پورا نظارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو آپ نے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھنا ہم کچھ دیر میں وہاں تک پہنچنے والے ہیں تو چلیوں نکلتے ہیں جی ہاں دوستو تو ہم پہنچ گئے ہیں ایک سیال کوٹ کے پاس ایک گاؤں ہے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر آخری گاؤں چک بھارت کے نام سے اس گاؤں کو جانا جاتا ہے دوستو اس گاؤں کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے اور کچھ دوستو انڈیا میں ہے اس لئے اس کو چک بھارت کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا بٹوارے سے پہلے اکٹھے رہتے تھے دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ٹاور ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر دور بھی ان کے ذریعے رکھوالی کی جاتی ہے جو اس کی زیرو لائن کے آپ کو زیرو لائن بھی نظر آ رہی ہے میں قریب سے جا کے بھی زیرو لائن کا نظارہ آپ کو کرواتا ہوں آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو یہ لائن انیس سو سنٹالیس میں تین جون انیس سو سنٹالیس کو سر ریڈ کلف نے بچھائی تھی یہ لائن پورے پاکستان کو انڈیا سے جدا کرتی ہے یعنی دو ملکوں کا بٹوارہ ہو گیا تھا اور اس لائن کے ذریعے اب دو ملک علید علیدہ کو نقشے پر ہیں دوستو قریب سے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے یہ وہ ٹاور ہے جہاں پہ رکھوالی کی جاتی ہے اس پہ کھڑے ہو کے رات کو پیرا الگ ہوتا ہے دن کو الگ پیرا ہوتا ہے اور یہاں پہ رکھوالی کی جاتی ہے دوستو ایسے ہی ٹاور انڈیا والی سائیڈ پہ بھی ہیں جو انڈیا والی سائیڈ پہ لوگ چوکی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کو بچانے کی لہمہ وقت تیار ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم انڈیا اور جو آپ کو زیرو لائن اس وقت نظر آ رہی ہے جب بھی ہم اس کا ویزٹ کرتے ہیں تو ہم نے آرمی سے پرمیشنل لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ویزٹ کے طور پر دکھا سکیں پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جو زیرو لائن ہے آپ کو ٹاور بھی نظر آ رہا ہے یہ ٹاور ہے جہاں سے اوپر چڑھ کے ہم انڈیا کی سرحت کو دیکھ سکتے ہیں اور انڈیا کے لوگوں کو کھیتوں میں کام کرتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو پہلے بھی اور بھی ایسے ویلوگز میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ وہ بھی ویزٹ کریں اور جلدی ایک بہت خوبصورت قسم کا ویلوگ بھی آئے گا دیکھیں دوستو سرحت پر پاکستانی پاکستانی سائیڈ پر پاکستان کا جھنڈا لہرہ آ رہا ہے میں آپ کو اور طرف کا بارڈر کا ویو بھی دیتا ہوں یہ دوستو دیکھیں بارڈر پر انڈیا والی سائیڈ پر جو سو یہ بھیسے وگرہ چڑھ رہی ہیں یہ پورا ہم نے پورے بارڈر کے ساتھ چلتے جلتے آئے ہیں آگے فصلیں اور موسم سردی کا ہے چونکہ اور فصلیں بھی ہیں لوگوں کی یہ انڈیا والی سائیڈ کی جو گائیں بھیسے چڑھ رہی ہیں یہ انڈیا والی سائیڈ کی ہیں ہماری سائیڈ میں مکھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پر دوستو رش کم ہے آبادی والا علاقہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر بارڈ تو ہے لیکن اتنی زیادہ سختی اور پابندی نہیں ہے جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے دوستو وہاں پر سختی اور پابندی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ آرمی کے بھی تائنات ہوتے ہیں یہاں پر بے آرمی کے لوگ تائنات ہیں لیکن ہم سے تھوڑا فاصلے پر ہیں اس لئے میں اس علاقے پر آکے ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو اور بھی چینل پر ایسے ویلوگز میں نے ڈالے ہوں جا کے ویزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور موٹیویشن کے لئے کومنٹ میں پاکستان زندہ باد یا جسے علاقے سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لازمی لکھا کریں داکہ مجھے موٹیویشن ملے زیادہ زیادہ ویڈیوز اور ویلوگز آپ کے لئے لاتا رہوں تو دوستو آپ نے لازمی بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ جڑے رہے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ